آج میں انشاءاللہ آپ سے بات کروں گی اس دعا کے بارے میں جو کبھی رادہ نہیں کی جاتی دعا ایک عبادت ہے دعا ہماری ضرورت ہے دعا اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی ضروریات کے بارے میں ارتجا کرنا ہے اس سے معامنا ہے اس سے سوال کرنا ہے اس کے آگے گر گرانا ہے اس کے آگے اپنی آجزی کا اظہار کرنا ہے اور اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہیں ہم سب پر آزمائشیں آتے ہیں ہم سب کے امتحان ہوتے ہیں کوئی بیمار ہو جاتا ہے کوئی بچوں کی طرف سے پریشان ہوتا ہے کوئی بچوں کی شادی کے مسئلے میں پریشان ہوتا ہے کچھ انہونی قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کوئی ذہنی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی مالی مسائل کا شکار ہوتا ہے کوئی دنیا کے حالات کے بارے میں پریشان ہوتا ہے اور یہ ہم سب ایکسپیرینس کر رہے ہیں اور بعض اوقات تو مسائل کا ایک تانتہ ہوتا ہے ایک مسئلہ قتم نہیں ہوتا کہ ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس دنیا میں ان پریشانیوں کی وجہ سے گھمراہ اٹھتا ہے امام ابن قیم کہتے ہیں کہ دعا آزمائشوں کی دشمن ہے یعنی ادھر آزمائش آئی تو اس کا مقابلہ دعا سے کیجئے وہ کہتے ہیں کہ دعا مفید ترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے یہ آزمائشوں کی دشمن ہے یہ مصیبتوں کو دور دھگیلتی ہے ان کے ساتھ گتھم گتھا ہوتی ہے ان کے واقع ہونے کو روکتی ہے اور مصیبتوں کو ختم کرتی ہے یا مصیبت واقع ہو جائے تو اس کو کم کرتی ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے مفید ترین دعا ہے لہٰذا آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح دعا کریں کہ ہماری دعا قبول ہو اور ہم ان مسائل سے جو زندگی میں نبرد آزمائیں نبٹ رہے ہیں ان کو ختم کرنے میں ہماری مدد کرے تو بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے اور اسی کے ہاتھ میں ہر مشکل کا حل ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ سب سے بڑا ہے اس کو دینے کے لیے اسے کوئی مشکل حل کرنے کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کسی کی مدد لینے نہیں پڑتی لہذا جب سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے لہو بلک السماوات والارض آسمانوں اور زمین کی ملکیت کنٹرول سارے کا سارا اسی کے ہاتھ میں ہے لہذا جب کوئی مشکل آئے تو ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے علماء نے عبادت کی جو قسم دعا سے متعلق بتائی ہے وہ دو طرح کی دعا ہوتی ہے ایک دعا العبادہ اور ایک دعا المسئلہ یعنی ہماری جتنی بھی عبادتیں ہیں نماز روزہ حج زکاة جتنے بھی عمال ہیں ان سب کو بھی دعا کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی دراصل ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور جب حاضر ہوتے ہیں مثلا نماز میں تو آپ دیکھئے کہ ہم سیدھے میں ہاتھ باندھ کے بھی دعا کرتے ہیں ہم حمد کے بعد آخر میں پھر دعا کرتے ہیں رکوع میں بھی دعا ہوتی ہیں سجدے میں بھی دعا ہوتی ہیں حدیث میں آتا ہے کہ سجدے میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے تو وہاں بھی ہم دعا کرتے ہیں پھر اتحیات بھی دعا کے ساتھ دروش شریف بھی دعا ہے بلکہ سارے دعاوں کا خلاصہ ہے اور اسی طرح قبولیت کا بہترین وقت دروش شریف کے بعد نماز کے اندر دعا کرنا ہے جہاں آپ رب بھی جاننی اور نیگر دعائیں پڑتے ہیں پھر اسی طرح روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے پھر ہم حج پہ جاتے ہیں تو ہر ہر مقام پہ دعا قبول ہوتی ہیں تو گویا ہماری عبادات بھی دراصل دعاوں کا ہی مجہوہ ہے اور وہ بھی دعاوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے یعنی جب ہمیں کوئی چاہیے ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تو وہ کیا کرتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز میں پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے مدد طلب کرو مدد مانکو صبر اور نماز کے ساتھ لہٰذا یہ دعا العبادت ہے اس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے دوسری دعا وہ ہوتی ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کچھ مانگتے ہیں اس کے آگے گڑ گڑاتے ہیں تو اس کو دعا طلب کہتے ہیں دعا المسلہ کہتے ہیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں کہ وہ ہماری دعا قبول کر لے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارے رب نے کہا کہ مجھ کو پکارو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا ایک اور جگہ پر آتا ہے سورة البقرہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِبُ دَعَوَةَ دَعَائِي اِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيُؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُنُونَ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہی ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے قریب و مجیب کہ بے شک میں رب قریب بھی ہے اور دعا قبول کرنے والا بھی ہے لیکن دعا کی قبولیت کیلئے کیا کرنا چاہیے فَلْيَسْتَجِبُ لِي وَلْيَؤْمِنُو بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ان کو چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں یعنی اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہو ان کی بات قبول ہو تو پھر وہ کیا کریں وہ میری بات قبول کریں میرے حکامات کو بھی قبول کریں تو گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت بہت بڑا ذریعہ ہے دعاوں کی قبولیت کا اور پھر اسی طرح وَلْيُؤْمِنُو بِي مجھ پر اعتماد کریں ایمان رکھیں یعنی دعا کرتے رہیں جب اس کی قبولیت کا وقت ہوگا جب وہ واقعی قبول ہونی چاہیے اس وقت وہ دعا قبول ہو جائے گی اس لیے مایوس نہ ہو اعتماد رکھیں ایمان رکھیں یقین رکھیں لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ بھلائی پائیں ہدایت پائیں کیونکہ رشد جو ہوتی ہے رشد اس میں ہدایت بھی ہوتی ہے بھلائی کے معلومے ہوتی ہے یعنی انسان کی عقل کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے انسان چیزوں کو سمجھتا ہے اچھے بھرے کا فرق پرچانتا ہے اور ایک ہدایت کی قسم رشد کہلاتی ہے جس میں انسان اچھے بھرے کا فرق جان کر پھر بھلائی تک پہنچ جاتا ہے خیر تک پہنچ جاتا ہے اس لئے رب سے دعا کرتے رہنا چاہیے اس لئے ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں کی تھی تو آخر میں فرمایا تھا بے شک میرا رب تو ضرور دعاوں کا سننے والا ہے یعنی وہ تو لازمان دعائیں سنتا ہے اور السمی کا لفظ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف سن لیتا ہے اور بس بات ختم نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم رہو سے سر اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ کہ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حمد کو سنتا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کی حمد کو قبول بھی کرتا ہے دعاوں کو قبول بھی کرتا ہے اسی طرح حدیث میں آتا ہے اللہم انیعوذ بکا من دعائن لا يسمع اے اللہ مجھے اس دعا سے بچا لے جو سنی نہ جائے تو یہاں سننا قبول کرنے کے معنوں میں کہ ایسی دعا نہ ہو کہ جو تیرے ہاں قبولیت نہ پائے لیکن دعا مانگنے کا طریقہ بھی درست ہونا چاہیے تاکہ دعا قبول ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة العراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَدَرُّ اَمْ وَخُبِيَا اِنِنَهُ لَا يَحِبُّ الْمُوتَدِينِ تم اپنے رب کو آجزی سے اور چھپکے چھپکے پکارو یعنی دعا مانگتے ہوئے انسان کے اندر آجزی ہونی چاہیے خوشو ہونا چاہیے انسان کو ہمبل ہونا چاہیے اپنے آپ کو رب کے سامنے محتاج ظاہر کرنا چاہیے اور پھر فرمایا وَلَا تُفْسِدُو بِالْأَرْضِ بَادَ اِسْلَحِهَا دعا کی قبولیت چاہتے ہو تو آہو زاری سے پکارو چھپکے چھپکے پکارو اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تم زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ کرو یعنی زمین میں مطی اور فرمابردار بن کے رہو بگاڑ پیدا نہ کرو بے شک اللہ کی رحمت محسنین سے نیک و کاروں سے بہت قریب ہے یعنی اللہ تعالی ان لوگوں کی دعا زیادہ سنتا ہے جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں نہ کہ ان کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں فساد کرتے ہیں اور ان کی زندگی مشکل کرتے ہیں لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پھر ہم اللہ تعالی کے حقوق پہ ادا کریں اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی بھلائی کا اور رحمت کا معاملہ کریں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحمت کی جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں کہتے ہیں نا تم اس پر رحم کرو جو زمین میں ہے تو تم پر وہ رحم فرمائے گا جو آسمان میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کم پر اپنی رحمت فرمائے گا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعا ماننے کے وقت انسان کا طریقہ کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے کی گڑ گڑا کے پوری توجہ سے رو کے اللہ تعالیٰ کے آگے فریادے کر کے لیکن حد سے نہ بڑھا جائے حد سے بڑھنا کیا ہے کہ انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے کہ جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی دعا نہیں مانگی پھر اسی طرح یہ کہ پوری امید کے ساتھ دعا کرنی چاہیے پوری یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوگی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے خوف رکھتے ہوئے اور امید کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے یعنی انسان دعا مانگنے سے روکے نہیں بلکہ مانگتا رہے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو انسان کی دعا کی ضرورت نہیں کہ بندہ اسے ضرور مانگے یہ تو انسان کے اپنے فائدے میں ہے کہ انسان اللہ سے مانگتا رہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ دعا مانگتے رہو تو آپ دیکھیں کہ اس میں تغییب دی جا رہی ہے اس کو ضرورت نہیں ہے ہمیں ضرورت ہے ہم محتاج ہیں سورة فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو تم سب اللہ کے مہتاج ہو اور اللہ بے نیاز ہے تاریخ والا ہے یعنی مہتاج ہم ہیں ضرورت ہماری ہے اور اللہ بے نیاز ہے اس کو ضرورت نہیں ہے اس کو کسی کی مہتاجی نہیں ہے کہ کوئی دعا کرے گا تو اس کی شان بلند ہوگی وہ تو پہلے سے ہی بلند شان کا مالک ہے ایک حدیثِ کجسی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندوں تم کبھی مجھے نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھو گے یعنی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچا سکو نہ کبھی مجھے فائدہ پہنچانے کے قابل ہوگے کہ مجھے فائدہ پہنچا سکو نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو فائدہ دے سکتے ہیں اسی دن ایک اور حدیث میں آتا ہے اے میرے بندوں اگر تمہارے پہلے والے اور تمہارے باق والے اور تمہارے انسان دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری بادشاہ کوئی ذاپہ نہیں ہوگا یعنی اگر ہم سب کے سب بہت نیک بھی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کو تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہم اتنا سارا مال بھی خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی فائدہ نہیں اس کا ریٹان خود ہم ہی کو ملنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ دعا انسان ہی کو فائدہ دیتی ہے لہٰذا دعا مانگتے رہنا چاہئے کیونکہ دعا ایک عبادت ہے ہم اپنی زندگی میں جتنی بھی دعائیں کریں گے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت پائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ أَلَى اللَّهِ مِنَتْ دُعَا اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزت والی نہیں یعنی ہم بندوں سے مانتے ہیں تو وہ کیا آتا زلت ہوتی ہے لیکن جب ہم اللہ سے مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات بلند ہوتے چلے جاتے عزت بڑھتی چلی جاتی ہے دعا کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اور جو دعا نہیں کرتا اس سے اس سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے نہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے جو دعا نہیں کرتا جو اللہ سے نہیں مانتا جو اللہ کے سامنے اپنی حاجت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے لہٰذا دعا کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں اور نہ مانگنے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے نہ دعا کرو بہت کر لی کوئی فائدہ نہیں ہوا یا کہتے ہیں اس کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس سے مانگیں نہیں ہمیں ضرورت ہے اس سے مانگنے کی اور جب تک ہم مانگتے رہیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا اور ایک وقت آئے گا کہ قبول بھی ہو جائے گی قیامت کے دن ہے یعنی ہر دعا قبول ہوتی کچھ دعایں دنیا میں اسی برد دیر انڈ دن قبول ہو جاتی کچھ دعاوں کے بدلے میں اللہ تعالی ہماری کچھ اور خیر بھلائی کر دیتا ہے جو ہم خود معامل نہیں رہی ہوتے اللہ تعالی وہ چیزیں ہمیں عطا کر رہا ہوتا ہے جو ہماری اس دعا کی قبولیت سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہیں اور کچھ دعایں ہماری آخرت کے لیے سیو کر دی جاتی ہیں جب ہمارے عمل میں کچھ بہت اچھا نہیں ہوتا ہمارے پاس بہت ساری نیکیاں نہیں ہوتی لیکن ہم کسی مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ہماری نیکیوں میں اضافہ کا ذریعہ بن جاتی اور قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں جو بندہ ان دعاوں کا عجر پائے گا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو انسان کیا تعمل نہ کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج سارے کا سارا مجھے یہی ملتا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہماری بہت ہی محدود سی ہے یہاں اگر ہمیں سب کچھ بھی مل جائے تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یا وہ چیز ختم جاتی یا ہم چلے جاتے ہیں دنیا سے یعنی کچھ بھی تو یہاں باقی رہنے والا نہیں ہمارے پاس قارون کے خزانے بھی ہوں تو وہ بھی ختم جائیں گے تو بھی ہمیں دنیا سے چلے جانے ہیں اس لئے کبھی بھی مایوس نہ ہو مانتے چلے جائے دعا مانگنے سے کبھی بھی تھکے نہیں لیکن دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں کچھ شرائط ہیں وہ ہمیں ضرور سیکھ لینی چاہیے اور اگر ہم نے سیکھی ہوئی ہیں تو ضرور دورا لینی چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے ہماری دعائیں قبول بھی ہوگی اور ہمارے دل میں ایک اتمنان بھی پیدا ہوگا تو ابن قیم نے چند سطروں میں دعا کا خوبصورت نچوڑ پیدا کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ کون سی اہم چیزیں ہیں جو کسی انسان کو دعا کرتے ہوئے معلوم ہونی چاہیے اور اس کے آخر میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ جو ان شرائط کو پورا کر کے دعا کرے گا وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی یعنی اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوگی تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ وہ کون سی دعا ہے جو رد نہیں ہوتی یعنی وہ کس طریقے سے مانگی ہوئی دعا ہے جو ضرور قبول ہو جاتی ہے اور یہ باتیں انہوں نے اپنی کتاب الجواب القافی لمنسا الا ان الدوائش شافی اردو میں بھی کتاب آپ نے اس کا ترجمہ دیکھا ہوگا دوائش شافی کے نام سے ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ روگن یہ کتاب پڑھی ہو بہت ہی اچھی کتاب ہے پڑھنے کے لائک ہے میں سمجھتی ہوں جس نے زندگی میں یہ کتاب نہیں پڑھی اس کے علم میں بہت بڑی کمی ہے اردو میں یہ کتاب انگلیش میں بھی کچھ مختصر سی شاید ٹرانسلیشن ہے اصل کتاب عربی میں ہے اگر آپ کو اردو نہیں بھی سمجھ آتی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ اس کے آڈیو لیکچر سن سکتے ہیں قرآن پر آل ایک ایپ ہے جس میں دوائش شافی کے سارے لیکچرز ریکارڈن موجود ہیں اس میں سے ایک ایک لیکچر اگر آپ کر کے سنے گے تو کتاب ختم ہو جائے گی آڈیو بک ہے وہ اور چھوٹو چھوٹا بن ایکسپلین بھی کیا ہوا ہے اس میں تو اس سے آپ کو زندگی گزارنے کے بہت سارے پر حکمت ایسے نکتے ملیں گے جن کو اپنا کے آپ کی زندگی میں ایک اتمنان اور سکون پیدا ہو جائے گا تو بھارا اس کتاب کا ترجمہ اللہ سینڈ دکیور کے نام سے بھی آپ دیکھئے گے ضرور تو دعا کی قبولیت کے اسباب کون سے ہیں اگر آپ کے پاس کافی پہنے ہو تو اپنے پاس نوٹ کر لیجئے اور اگر نہیں تو دل پہ لکھ لیجئے سب سے پہلی چیز دل کا حاضر ہونا یعنی دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم ترین چیز کیا ہے کہ دل کی حضوری کے ساتھ دعا کی جائے یعنی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مقصد کو پہلے اچھی طرح سمائن لینا چاہیے کہ مانگنا کیا ہے پھر مانگنے کے لیے الفاظ کیا ہونے چاہیے کیونکہ آپ دیکھئے جتنے اچھی الفاظ سے آپ مانگتے ہیں اور جتنے پیار سے مانتے ہیں جتنی آجزی سے مانتے ہیں تو جو آپ مانتے ہیں وہ آپ کو مل جاتا ہے آپ کسی انسان سے بھی کسی بچے سے بھی مثلا بازوں کہتا ہے ایسا ہوتا ہے نا بچہ آپ کی کوئی چیز اٹھا کے بھاگ جاتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ادھر آؤ واپس لاؤ تو کیا ہوتا ہے وہ اور دور بھاگتا ہے لیکن اگر آپ پیار سے اس کو کہتے ہیں اچھا یہ دیکھو ادھر آؤ میرے پاس یہ چیز بھی ہے تمہارے لیے اب تو وہ اس چیز کو دیکھتا ہے تو وہ فوراں آ جاتا ہے تو جو پیار کی بات ہوتی ہے محبت کی بات ہوتی ہے اور توجہ سے بات جو کی جاتی ہے اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے بعض وقت ہم ایسے کرتے ہیں ہم ہمارے ہاتھ پر مون ہوتا ہے ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دوسرے کو کوئی اثر نہیں ہوتا بچے اس بات کو کوئی اثر نہیں لیتے تو توجہ دل کی حضوری اچھے الفاس اور غفلہ سے باہر آ کے اچھے سے ماننا کیونکہ حدیث میں آتا ہے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِبُوا دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلِ اللَّهٍ جَانْ لُو بِشَتْ اللَّهَ غَافِلْ اور لَحْوِ اللَّهِ یعنی کھیل پودھ میں مبتلا دل کی دعا قبول نہیں کرتا یعنی دیان ہمارا کئی اور لگا ہوا ہے کان ہمارے کئی اور لگے ہوئے ہیں اور ہم ضرور زمان سے کوئی کتاب اٹھا کے آج کس تو بہت سہولت ہوگی ہے نا کہ خود سے سوچنا میں بھی پڑھتا کیا مانگنا ہے بس بک اٹھائی دعاوں کی یا کوئی کارڈ اٹھا لیا یا پھر کوئی ایپ کھول لی اور لفظ پڑھنا شروع کر دیئے ٹھیک ہے وہ بھی دعائیں ہیں لیکن ان کو بھی سلیکے سے پڑھنے کی ضرورت ہے ان پر بھی جب آپ پڑھتے ہیں نا تو صرف ایسے نہیں کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے تو دعائیں بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جائیں ایسا نہیں کرنا بلکہ جو کچھ بول رہے ہیں اس کو سمجھنا بھی ہے کیا مانگ رہے ہیں کیوں مانگ رہے ہیں لہٰذا ہمیں غفلت سے نکلنا ہے دل حضوری کے ساتھ مانگنا ہے ڈسٹریکشن سے بچنا ہے جو آپ کی خاص خاص دعائیں نا وہ ایسے وقت میں کیا کریں جب ڈسٹریکشن نہ ہو کیونکہ بعض اقت آپ دعا مانگ رہی ہیں اور ادھر سے پچھا آپ کو کھینچ رہا ہے ادھر سے فون بج رہا ہے ادھر سے بکے گھر کے باہر کھڑا ہے ادھر سے آپ کو خوشبو آری ہے کہ ہڈیاں جل رہی ہے اب آپ سوچیں کیا دعا مانگی جائے گی کیسی دعا ہوگی وہ اور پھر اس میں قبولیت کیا ہوگی جب آپ کو خود ہی پتہ نہ ہو کان کہیں لگے آنکھیں کہیں لگے نہ کہیں لگے کیا پتہ چلے گا کیا مانگا کیا نہیں مانگا لہٰذا ایسے وقت میں مانگیں جب آپ اکیلے ہو تنہا ہو آپ اور آپ کا رب ہو پھر آپ اس سے چھپکے چھپکے سردوشیاں کریں اِذْنَا دَا رَبَّهُ نِدَا انْخَفِيَا زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا چھپکے چھپکے خفیہ خفیہ اَذْنَا رَبَّكُمْ تَدَرُ عَمْ وَخُفِيَا آجزی اور زاری بھی ہو اور چھپکے چھپکے بنا جاتے بھی ہو کیونکہ دعا کرتے وقت جذبات بھی ساتھ ہونے چاہیے یعنی اللہ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بڑا مہربان ہے رحم فرمانے والا ہے وہ اس حق بھی سن رہا ہے وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے اور وہ کچھ دے سکتا ہے جو میں مانگ رہی ہوں جب آپ بندوں سے کچھ مانتے ہیں تو بعض وقت ان کے پاس ہوتا بھی ہے انہی دیتے لیکن اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو اس کے خزانوں میں تو کمی ہوتی نہیں بندوں کو تو یہ خواب ہوتا ہے ہم نے دے دیا تو ہمارا کیا بنے گا ہر دفعہ ایسی ہوتا ہے کوئی ہم سے کچھ مانگ لیا تو پہلے ہم سوچتے ہیں ہمارا کام چلے گا دینے کے بعد بس اتنا ہی دیتے ہیں جتنا ہم بس دینا چاہتے ہیں اس سے آگے نہیں اللہ تعالیٰ کے خزانی بھرے ہوئے ہیں جب سے زمین و آسمان بنا ہے وہ خرچ کیے چلے جا رہا ہے لیکن اس کے خزانوں میں کتر برابر بھی کمی نہیں ہوئی کتر برابر بھی کمی نہیں ہوئی اس کو کیا پرک پڑتا ہے اور جب ہم یہ جانتے ہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے اور وہ دینے میں پوری طرح قادر ہے تو پھر ہم اس امید کے ساتھ مانگیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں you name it کہ جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم ان خزانوں میں سے کتنا کتنا دیتے ہیں کتنا کتنا اتارتے ہیں ایک معلوم اندازے کے بطابق ایک مقرر اندازے کے بطابق کیونکہ اللہ تعالیٰ الحکیم بھی ہے اس کو پتا ہے کس انسان کو کب کونسی چیز دینی چاہیے کیونکہ ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو وہ مل گیا جو چاہتا ہے پھر یہ مجھے بھول گائے گا اور مجھ سے غابل ہونا اور بھولنا اس بندے کے حق میں نقصان دیں لہٰذا بہتر ہے کہ اس کی دعا ابھی قبول نہ کی جائے یہ کچھ اور مانگ لیں یعنی بعض لوگوں کی دعا صرف اس لیے قبول نہیں کی جاتی کہ ان کا رونا اللہ کو پسند ہوتا ہے ان کا مانگتے رہنا اللہ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ جب ہم دکھی ہوتے ہیں تکلیف میں ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو پھر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جب ہماری ضروریات پوری ہو جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ تم نماز پڑھنا بھی بھول جاتے ہیں پھر ہم صدقہ خیرات دینا بھی بھول جاتے ہیں رجوع کرتے رہیں ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُدعُ اللَّهَ وَأَنْتُمُ مُقِنُونَ بِالْعِجَابَةِ تم اللہ سے مانگو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا ضرور قبول کی جائے گی پورا یقین ہو لہٰذا جب آپ کو یقین آئے گا نا تو غفلت بھی دور ہو جائے گی دعا میں دل حاضر رہے گا اور آپ اس طرح دعا کے قبولیت کی پہلی شر پوری کر دیں گے دوسری چیز جو ہے وہ ڈسٹریکشن ہے ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ انسان کبھی کئی دیکھے کبھی کئی دیکھے کبھی کچھ سوچے کبھی کچھ سوچے اور جو مانگ رہا ہے اس کی خبر نہ ہو اس کو تو ہمیں سمجھ کر دعا کرنی سمجھ کر یعنی یہ دوسرا آہم رکھتا ہے حاضر دل کے ساتھ اور سمجھ کر کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں مانگ کے آ رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ اور پھر یہ ہے کہ اگر عربی میں دعا مانگنی نہیں آتی تو الٹے سیدھے لفظ پڑھ کے نہ مانگیں اردو میں مانگ لیں انگلیش میں مانگ لیں پنجابی میں مانگ لیں جو آپ کی زبان ہے اس میں مانگ لیں تو آپ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو ساری زبانیں آتی ہیں ایک ہم ہیں ہمارے لئے ڈسٹریکشن ہماری لیمٹیشن ہیں ہمیں ایک زبان آتی تو دوسری نہیں آتی انگریزی آتی تو فرینچ نہیں آتی اور دعا آتی ہے تو بنجابی نہیں آتی بچوں کو تو کتنی لیمٹیشن ہیں ہماری اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ مشکل نہیں کسی بھی ڈائلیکٹ میں کسی بھی زبان میں کسی بھی وقت کسی بھی لمحے کچھ بھی مانتے ہیں وہ سب کچھ سمجھتا ہے جانتا ہے اور دینے پر پوری طرح قادر ہے پھر آپ دیکھئے کہ دعا کرتے وقت کسی بے مقصد کام میں مشغول نہ ہو اچھا بعض لوگ موبائل سے دعائیں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے سہولت کے لئے پڑھ سکتے ہیں آپ اب کیا ہوتا ہے اتنے میں اوپر ایک نوٹیمکیشن آ جائے آدھی دعا پڑھی آدھا میسیج پڑھا نہ ادھر کے نہ ادھر کے ملٹی ٹاسکنگ ہو رہی دنیا کی کاموں میں تو ملٹی ٹاسکنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بس ایک وہ ہے اس کو ایک مانتے ہوئے بس وہ اس میں بھی یہ بھی شریک کرنا پسند نہیں کرتا کہ جب ہم اس سے بات کر رہے ہیں تو ہم اوروں کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس سے بات کر رہے ہیں تو بیچ میں کسی اور سے باتیں شروع کر دیں اس کو یہ پسند نہیں ہے لہٰذا ہمیں ڈسٹریکشن سے بچنا ہے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے انگوٹھی وغیرہ ہاتھ میں ہوتی ہے تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اس سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کوئی بٹن کھول بند شروع کر دیتا ہے کچھ اور کرنے لگتے ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے اس وقت کپڑے نہیں سمارنے کوئی اور کچھ نہیں کھجانا چھجانا بھی نہیں اگر کھجانا کھل کھج آ لیں اور پھر اس کے بعد دعا کرنے شروع کریں یعنی 100% آپ کی توجہ دعا کی طرف ہونی چاہیے ہمارے اصلاف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا کہ دعا کر رہا تھا ساتھ کنکریوں سے کھیل رہا تھا انہوں نے کہا یہ کنکریوں پھینک دو اور اپنی دعا پر توجہ کرو دعا کرتے ہوئے تمہارا دل اور آزان سارے پورا جسم اس طرح متوجہ ہونا چاہیے تو یہ تھی پہلی شرط دوسری شرط یا دوسرا نکتہ یا دوسرا عدب کیا ہے قبولیت کے چھ اوقات میں سے کسی وقت میں دعا کرنا اب قبولیت کے چھ اوقات کون سے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں یہ چھ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی رد نہیں ہوتی لہٰذا دل کو حاضر رکھنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز وقت کا انتخاب ہے کہ کس وقت آت مانگے کون سا زیادہ سوٹیبل ٹائم ہے تو ان میں سے سب سے پہلے رات کا آخری تہائی حصہ ون تھرڈ آف لاسٹ پارٹ آف نائٹ اب وہ کیا ہے جیسے آپ کے موبائل کے وہ ٹائمینز ہوتے ہیں نا سالات کے تو وہ آ جاتا ہے تحجد کا وقت آ جاتا ہے آج کے چاہتے ہیں آن تھرٹی ہے یا کچھ اس طرح تو وہ لاسٹ پارٹ آف نائٹ ہوتا ہے جو تیسرا حصہ آخری حصہ ہوتا ہے رات کا فجر کی آزان سے پہلے آپ سمجھیں ڈیٹھ دو گھنٹے پہلے اب اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے جو کہ تحجد کا وقت ہوتا ہے سب سو رہے ہوتے ہیں پون کال کرنے والے بھی سو رہے ہیں آنے جانے والے بھی سو رہے ہیں گھر والے بھی سو رہے ہیں بچے بھی سو رہے ہیں سب ہی سو رہے ہیں اب آپ کا رب جاگ رہے ہیں لہذا جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ اپنے رب کو پکاریں چاہے آپ بستر میں لیٹے ہوئے پکاریں منع نہیں ہے لیٹ کے دعا کرنا آپ لیٹ کے بھی دعا کر سکتے ہیں اس وقت کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا آپ اللہ کے آگے رو سکتے ہیں آپ اپنی التجائیں پر یادیں کر سکتے ہیں اگر کوئی ساتھ سویا ہوا ہے تو پھر زور سے نہیں بولیے دل دل میں بولیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ادو ربکم تدھر و ام و خفیہ 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 چھپکے چھپکے وسپرنگ میں دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ پریادیں کرنا شروع کر لیں اور یہ دل کی حضوری کا بہترین وقت ہے حدیث میں آتا ہے ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر مزول فرماتا ہے جب رات کرتا ہے یہ آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ آواز دیتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اسے قبول کر لوں اللہ تعالیٰ خود پکا رہے ہیں مانگے مجھ سے ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کر دوں ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو معاف کر دوں اور یہ ہر رات ہوتا ہے ایفری نائٹ لہٰذا اس وقت سے پائدہ اٹھانا چاہیے اگر ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں اپنی بری عادتوں سے پریشان ہیں اپنے کچھ منٹل ہیلتھ کے بارے میں پریشان ہیں کسی خاص مسئلے کے بارے میں پریشان ہیں تو اس آخری حصے میں رات کے اٹھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آپ کو نمازے کا اور یہ دعاوں کی قبولیت کا سنہری موقع ہوتا ہے دوسرے مواقع کوئی سے ہیں ابن القیم نکتہ وَإِنْكَ الْآزَان حدیث میں بھی آتا ہے آزان اب آپ کہیں گے ہمارے گھر میں تو آزان ریکارڈیڈ ہے بالکل ریکارڈیڈ آزان بھی آزان ہے وہ کچھ اور تو نہیں ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اس کا جواب دیں بھئی کیوں نہ دیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ وہی تو کہہ رہے ہیں جو آزان کے الفاظ ہیں اب آپ وسید میں بھی ہوتے ہیں تو کیا آپ کو موزن کی اصل آواز آرہی ہوتی ہے آرہی ہوتی نہیں نا کس میں سے آرہی ہوتی مائک کے ثروع آرہی ہوتی ہے لہٰذا وہاں بھی آپ جواب دیں گے اور گھر میں جب موبائل پہ آزان لگے گی یا آزان کلوک پہ آزان لگے گی اس کا بھی آپ پورا جواب دیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے وہ قبولیت کا وقت ہے اچھا کچھ لوگ تو گھروں میں آزان آن ہی نہیں کرتے موبائل پہ بھی انہوں نے بس وہ چھوٹی سی آزان رکھی بھی ہے جو بس تھوڑا سا نوٹیفیکیشن دیتی ہے دو دفعہ اللہ اکبر کر کے وہ بند ہو جاتی ہے نہیں اپنے گھروں میں آزان لگائیں پہلے طور پجب کے وہ آزان ہوتی تھی کلوک ہوتا تھا وہ گھروں میں آپ طور پر بچا ہوتا تھا تو بہت ضروری ہے ہمارے گھروں کے اندر جو شیعاتین کا اثر ہے جو بیچینیاں ہیں جو بچوں کی ناکنوانیاں ہیں ان میں بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ گھروں میں قرآن نہیں پڑا جاتا گھروں میں آزان کی آواز نہیں سنائی دیتی ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ جہاں پر آزان نہیں آتی لہذا بہت ضروری ہے کہ آپ ہر طرح کی شر سے بچنے کے لیے گھر میں آزان بلند آواز سے لگائیں کہ ہر نماز کے وقت پر آزان لگ جائیں اور اس کا جواب دیں گے آپ اللہ اکبر کا اللہ اکبر جو جو معذر کہتا جاتا ہے آپ جواب میں وہی بولتے جائیں گے اور جب وہ حیال السلاة اور حیال الفلا کہے گا تو اس وقت آپ لا حول ولا قبط الا باللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں گے اور پھر دروشری پڑھ کے جو دل میں ہیں آپ کی مانگیں اللہ سے انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا تیسرا وقت آزان اور اقامت کے بیچ میں جیسے آپ مسجد میں گئے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں یا ویسے آپ واقعا چلے گئے مسجد کے اندر آزان ہو رہی تھی تو آپ آزان کا تو آپ نے جواب دے دیا دعا کر لی تھوڑی دن کے بعد اقامت ہوتی ہے جب نماز کھڑی ہوتی ہے یہ بیچ کا وقت بڑھا ہی قیمتی وقت ہے یہ سارا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایون جمعہ کے دن مسجد میں ہوتے ہوئے لوگ اس وقت میں قدر نہیں کرتے جبکہ وہ وقت بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے لہٰذا آپ کا دل اگر بوجھل ہے آپ پریشان ہیں آپ جائے ڈرائیو کیجئے اور جائیے مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں آزان سنیے آزان اور اقامت کے بیچ میں خوب خوب اللہ سے روکے دعائیں کیجئے اور پھر نماز پڑھ کے آ جائیں عورتوں کا مسجد آنا منا نہیں امہات المومنین کو دیکھتے ہیں صحابیات کو دیکھتے ہیں سب مسجد جاتی تھی بلکہ فجر کی نماز میں شریک ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں کو مسجد آنے سے مت روکو لہذا یہاں اگر گھر کے اندر آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو آپ اللہ کے گھر بیت اللہ شریف جانا تو دور کی بات وہاں تو ہر وقت کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی لیکن یہاں بھی جو آپ کے لوکل مساجد ہیں ان کو بھی آباد کیجئے کتنا افسوس ہوتا ہے کہ رمضان میں پھر لوگ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور رمضان ختم ہوتا ہے کسی وقت آپ جا کے دیکھیں اصد کی نماز میں چل نمازی ہوں گے مغرب کو جا کے دیکھیں پجر کو جا کے دیکھیں حالانکہ مردوں کے لئے مسجد میں نماز پڑھنا واجب لازم ہے اور عورتوں کے لئے اس کی رخصت ہے کہ جب چاہیں جائیں لہذا اس وقت کو آپ نے زائر نہیں کرتا پھر دعا کی قبولیت کا چوتھا وقت پرز نماز کے آخر میں پرز نماز کے آخر میں وہ کونسا وقت ہوتا ہے سلام پھیدنے سے پہلے جہاں آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے دروشی پڑھتے ہیں آپ نے ساری نماز مکمل کر لی اب آپ اس وقت صرف رب جللی پڑھ کے سلام نہ پھیدنے وہ بھی پڑھیں اور اس کے علاوہ آپ کی جو بھی دعا ہے دل میں اردو میں نہیں مانگے آپ دیکھ لیں مسلم دعا میں سے کونسی دعا سے بلتی جلتی یا آپ صرف استغفار پڑھنا شروع کریں کیونکہ استغفار سے کیا فائدے ہوتے ہیں یعنی آپ کہے استغفراللہ ربی من کل عظم ماتو ربی انی ظلمت و نفسی یہ دعا تو مسلم دعا ہے ویسے بھی ربی انی ظلمت و نفسی ظلمن کثیرا وَلَا يَخْفِرُ الْغُنُوبَ إِلَّا عَنْتَ تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور دل میں اپنی حاجت رکھیں صورت نوح اگر آپ پڑھیں تو اس میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا تھا اور کہا تھا میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو استغفار کا مطلب ہوتا اپنے گناہوں کی معافی مانگو فائدہ کیا ہوگا یُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَا تم پر آسمان سے مُسْلَقْ ہر بارشیں برسائے آج آپ دیکھیں کہ کینیڈا کا کیا حال ہوئی ہے کتنا ڈراؤٹ ہو گیا ہے کتنے عرصے سے ڈنگ سے بارش نہیں ہوئی ہم اس کو پر برانٹڈ لیتے ہیں کیونکہ ہر تھوڑے دن پر بارش ہر تھوڑے دن کبھی سنو ہو رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہے ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے لیکن اب آپ دیکھیں مہینہ ہوا ہے مجھے واپس آئے ہوئے اور مسلسل دھوپ نکل رہی ہے یا بادل آرہے ہیں ہلکی پلکی پوار پڑتی اور بات تکم ہو جاتی ہے کتنی جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے اور اس کی پولوشن یہاں تک اس کا دھوان سموک یہاں تک آ رہا ہے اور لوگوں کے دلیں خراب ہو رہے ہیں اور کیا کہہ رہا ہے مہینہ کہ اس کا حل صرف بارش ہے بارش ہوگی تو یہ آدھ بجی ان کے پاس کوئی طریقہ ذریعہ نہیں اب آدھ بجھانے کا تو آپ کو سوچئے کہ ہم سب کو اجتماعی استقوار کرنی چاہے ہم یہ نے سوچے کہ سب کچھ ہے کہ کیا پرک پڑتا ہے اگر نہیں بھی بارش تو اچھا موسم ہے بارش کی انسانوں کو جانوں کو پرین چرین ہر ایک کو ضرورت ہوتی پودوں کو ہماری ضرورت ہے ہم سب کو ضرورت ہے اگر پانی کی سطح نیچے چلی جائے تو آپ دیکھیں کہ کھیت بیران ہو جاتے ہیں لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی سے استقوار کرنا ہے اور پھر آسمان سے بارش برسنے کے علاوہ کیا ہے تمہارے لئے مال اور اولاد ہوگی یعنی تمہیں مال بھی ملے گا اگر کسی کو اپنے فائننشل پرابلمز ہیں وہ بھی کسرہ سے استقوار پڑے یا اولاد کی طرف سے کوئی پریشانی ہے بچے ہیں نہیں بچے ہیں لیکن بیمار ہیں بچے ہیں لیکن بات نہیں مانتے بچے ہیں لیکن شادی نہیں ہو رہی کوئی بھی مسئلہ اولاد سے ریلیٹڈ ہے تو کیا کرے استقوار کی کسرت کر دیں اپنے گناہوں کی معافی مانتے چلے جائیں اور تمہارے لئے نہر جاری کر دے گا اللہ تعالی باغات ہوں گے نہریں ہوں گی تو جب فرض نماز ختم کریں تو اس سے پہلے کم از کم ایک دفعہ استقوار ضرور پڑھیں اللہم اخفر لی تنبیق لہو دقہ ہو جلہ ہو اولہ ہو آخرہ ہو صرہ ہو علانیتہ ہو یہ ایک استقوار کی دعاوں کا کارڈ بھی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سی استقوارات کے برجنز ہیں جن کو آپ تحجد کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی یاد کر سکتے ہیں یہ گناہوں کی بخشش کا کارڈ ہے ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے نا کہ الفاظ میٹر کرتے ہیں برڈز ڈو میٹر کہ آپ کن لفظوں سے بول رہے ہیں کن لفظوں سے مارکی مانگ رہے ہیں ہمارے پاس تتنے اچھے لفظ نہیں ہوتے لیکن قرآن مجید کی آیاب اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں وہ خوبصورت الفاظ ہیں تو ان کے ذریعے استغفار کریں تو انشاءاللہ آپ کے مسائل حل ہوگے اب یہ جو سلام پھیرنے سے پہلے کا وقت ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے کیونکہ آپ نے وضو کیا قبلے کی طرف روح کیا اللہ اُبر کہہ کے اللہ کی بڑائی بیان کی ہاتھ باندھ کے اس کے سامنے کھڑے رہے اللہ کے کلام کی تلاوت کی آپ نے رکوع کیا آپ نے اللہ کی حمد بیان کی آپ نے سجدہ کیا آپ اتہی آت میں بیٹھے اور پھر آپ نے ایک رکعت پڑی دو رکعت پڑی تین پڑی چار پڑی اور اب آپ تشہود میں بیٹھے ہوئے ہیں آجزی کا انداز ہے گھٹنے موڑ کے بیٹھنا آجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلہ روخ کیا ہوا ہے دروشری پڑھ لی آپ نے کتنی ساری چیزیں جمع ہو گئیں آپ کی دعا کی قبولیت کے لیے لیکن عام طرح پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے لہذا وہ جلدی سے ربی جلدی بے سوچے سمجھے پڑھ کے سلام پیر دیتے اور ایک موقع گما دیتے لہذا اگر مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں تو آپ اللہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں اللہم مشفنی اللہم مشفنی اے اللہ مجھے شفاہ دے دے اے اللہ مجھے شفاہ دے دے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت ایک خاص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اور وہ ہے یہ دعا جو ہے یہ لازم پڑھنی چاہیے نماز کے آخر میں کیونکہ ہم دنیا کی وسائل پر پریشان ہوتے ہیں جبکہ ہم لکجریس گھروں میں رہتے ہیں ہمارے پاس اچھے چھے کھانے ہیں ہمارے پاس اچھا چھا پہننا ہے ہم ایک قرآمن ملک میں رہتے ہیں لہٰذا اگر چھوٹا سا بھی مسئلہ آ جائے تو ہمارے سر پہ بچھا جاتا ہے اور باقی چیزیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آگے کیا ہونے والے قبر میں تو انہیں تنہا ہونا ہے وہاں تو کوئی ساتھ نہیں ہوگا لہٰذا وہاں کی تکلیف اور وہاں کی عذاب اور وہاں کی مشکل کے بارے میں دعا کریں قیامت کے دن جہنم کی سزا سے بچنے کی دعا کریں پھر اسی طرح گناہوں سے بچنے کی دعا کریں تو یہ بہت جامع دعا ہے یہ بھی آپ کو یہاں نماز کے اذکار کتاب جو ہے اس میں مل جائے گی دعا کی قبولیت کا پانچوہ وقت ابن قیم کہتے ہیں پانچوہ وقت جمعہ کا دن ہے جمعہ کے دن میں دو اوقات ایسے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہوتی ہے ایک جب امام ممبر پر چڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک تو آپ مسجد میں پہلے سے ہی چلے جائیں اور اس وقت دعا شروع کر دیں جب امام اپنا خدمہ شروع کرتا ہے جب اس وقت تازان ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اگر وہ کسی بندہ مسلم کو اس حال میں میسر آ جائے کہ وہ اللہ سے خیر کا سوال کر رہا ہوں تو اللہ اسے وہ جیز ضرور عطا کر دیتا ہے دوسری گھڑی کیا ہے اچھا ساہ کا لفظ ہے نا ساہ سکسٹی منٹ کو نہیں گئے یہ کم سے ہو سکتا زیادہ بھی ہو سکتا ہے شخصالیہ حسیمین کہتے ہیں کہ یہ تقریباً پورٹی فائیو منٹ ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اثر سے لے کے مغرب تک کا وقت دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے جمعہ کے دنے لہٰذا اگر آپ کی کوئی حاجت ہے آپ کی کوئی پریشانی ہے تو آپ اس وقت کو بھی استعمال کر سکتے ہیں دعاوں کی قبولیت کا چھٹا وقت دعایں کرتے رہنا چاہئے یہ چھے وقت میں نے آپ کو بتائے ہیں اور پھر کچھ جگہ ہیں جیسے بیت اللہ شریف کے پاس جا کر اور پھر منار وقت میں اگر آپ نے حج نہیں کیا تو حج کا پلان کریں جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں آپ ان کو کوئی نہ کوئی گفت دیں آپ کے لیے ایک گفت بیت ہم نے تیار کیا حاجیوں کے لیے اس میں چھوٹی سی کتاب ہے کارڈ ہے جو چھوٹے سی بیت میں وہ لوگ رکھ کے لے جا سکتے ہیں تیسری بات دعا کی قبولیت کے لیے آجزی اور انکساری ہے کہ دل میں خوشو خضو ہو انکساری ہو اللہ کے آگے ذلت اور آجزی کا ذلت اور انکساری کا اظہار ہو اور جو شخص اللہ کے آگے فقیر بن کے مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے انبیاء کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشَعِينَ کہ وہ ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے یعنی امید اور خوف کے ساتھ اس ہم سے دعا کرتے اور ہمارے لیے آجزی کرنے والے تھے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو اپنی دعا میں آجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے خشو کا کیا مطلب ہوتا ہے خشو وہ خوف ہوتا ہے جو دل میں راسخ ہوتا ہے عام طور پر لوگ لفظ خشو بولتے ہیں لیکن اس کا مطلب نہیں جانتے خشو کیا ہے اللہ کا ایسا خوف جو دل میں جم گیا ہے دل میں راسخ ہو گیا ہے اور کہتے ہیں خشو سے نماز پڑھو کیا مطلب ہے اس کا اس کا مطلب نہیں کہ کوئی دھیان آپ کا ادھر دنی جائے نہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے یعنی اللہ پہ احسان جتاتے ہوئے نہیں کہ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو اور خاشین کون ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈھر ہوتا ہے آجزی ہوتی ہے اللہ کے سامنے ان کے ساری ہوتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ منفی خوف نہیں مصبت خوف منفی خوف جو ہوتا ہے انسان کو مایوسی کی درم لے جاتا ہے مصبت خوف انسان کو بنائیوں سے بچاتا ہے اور عبادت پر اُبھارتا ہے اللہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرواتا ہے تو خشو کی علامت کیا ہوتی ہے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر خشو ہے کہ نہیں اس میں دل نرم ہو جاتا ہے انسان رونے لگتا ہے اللہ کے آگے یعنی دعا میں رونا بھی چاہیے دل نرم ہونا چاہیے غافل نہیں ہونا چاہیے اور پھر دعا میں دل بھی لگے دعا لمبی ہو جائے یہ بھی خشو کی علامت ہوتی ہے اور آپ کو یوں لگے جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں پھر چوتھی چیز قبولیت کے لیے گڑ گڑا کے دعا کرنا تدر رو تدر رو کا لفظ جو ہے یہ ضاد را اور عین سے درہ در اندھ کہتے ہیں گائے کی وہ جگہ جہاں گائے کا دودھ جمع ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا نا گائے کا تو گائے کے بچے کو کتنی طرح پرتی ہے ماں کے تھن کی طرف جانے کی کبھی دیکھا آپ نے یہ منظر آپ نے بھی کچھ نہیں دیکھا نہیں تو ویڈیو پہ کسی پہ دیکھ لیں مجھے آج میں چھوٹی سی تھی تو جب گاؤں میں گئی تو وہاں پر جب وہ بچہ نیا پیدا ہوتا وہ بڑا خوبصورت ہے تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا دیکھنے اچھا وہ بچہ آپ نے پاو پہ کھڑا ہوتا ہی سیدھا ماں کے تھن کی طرف جاتا ہے کہ میں جلدی سے ماں کا دودھ پیلوں تو وہ جو شوق ہے نا وہ جو تڑپ ہے نا اور چونکہ گائے رکھنے والوں نے خود بھی اپنے لئے بھی دودھ نکالنا ہوتا ہے تو بچے کو چھوڑنی دیتا ہے وہ اس کو بانتے ہیں اور پھر اپنا دودھ نکالتے ہیں پھر بچے کو بچا ہوا کچھ اس کو بھی پینے کھلی دے دیتے ہیں تو بچے کو سب دودھ کی کریونگ ہوتی ہے بچہ تڑپ کر دودھ کی طرف لپکتا ہے اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا تو دعا مانگتے ہوئے ہمارے اندر بھی ایسا ہی شوق ایسی ہی تڑپ ہونی چاہیے طلب ہونی چاہیے جو گائے کے بچے کو اپنے ماں کے دودھ کی ہوتی چلے گائے کا بچہ نہیں دیکھا انسان کا بچہ تو دیکھا ہوگا نا کہ بچے ماں کو کتنا دن کرتے کلی میں کسی ماں اور بچے کے ساتھ تھی تو میں دیکھ رہی تھی بچہ کھیل کے آتا تھا واپس آ کے ماں کے اوپر چڑتا اور ماں کے گریبان کھیچنے لگتا کہ مجھے دودھ پلاؤ وہ پلاتی پھر وہ تھوڑی دن پھر اس کا دھیان کھیل کی طرف ہوتا پھر وہ چھوڑ کے کھیل میں لگ جاتا پھر وہ واپس آتا پھر وہ اس گئی تو یہ جو شوق ہے نا پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف جانا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہماری دعا قبول کر لے بس آپ نہیں دینا ہے آپ نہیں کرنا ہے تو یہ طرف بڑی ضروری ہے کیونکہ انسان اللہ کے بغیر تو زندہ نہیں رہ سکتا نا وہ تو پھر لاشا ہے جو ایک چلتا پھرتا ہے اصل چیز کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی ایک تعلق رکھے ایک آہوزاری رکھے اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جن بچڑوں کی ماں مر جاتی ہیں گائے تو بشے زندہ بھی نہیں رہتے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بغیر اس کی محبت کے بغیر اس کے خوف کے بغیر ہماری زندگی زندگی نہیں ہے ہم زندہ لوگوں میں سے نہیں ہم جینے ہیں بس کھا رہے ہیں پیرے ہیں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن دل مردہ ہے دل میں کوئی خوشی نہیں ہے دل میں جینے کی کوئی امنگ نہیں ہے اسی بھی آپ دیکھیں کہ جو مایوس لوگ ہوتے ہیں وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں وہ زندہ ہی نہیں رہنا چاہتے ہیں تو دعا جو ہے وہ انسان کو مایوسی سے بچاتی ہے ڈپریشن میں جانے سے بچاتی ہے آپ کو ایک سہارا ہوتا ہے آپ کو ایک امید ہوتی ہے کہ آپ کا رب ہے وہ زندہ رب ہے الحی القیوم وہ ضرور سنے گا اور وہ اس بھمت سے مجھے نکالے گا اس مشکل سے مجھے باہر لے جائے گا پانچوہ نکتہ قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا یہ فرائز میں سے نہیں ہے لیکن یہ خبولیت کے لئے افضل ہے ابن قیم کہتے ہیں وَسْتَقْبَلَ دَعْيَا الْقِبْلَتَ کہ دعا کرنے والا قبلہ رخ ہو کر دعا کریں یہ دعا کے آدھاب میں سے ہے عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ استثقاء کے لئے باہر نکلے اور آپ نے خطبہ دیا تو حدیث میں آتا ہے وَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَ وَدَعَا کہ آپ قبلہ رخ ہوئے اس کے بعد آپ نے خوب دعا کی تو قبلہ رخ ہو کر دعا کرنا قبلے کی پیٹھ کر کے دعا کرنے سے بہت بہتر ہے اور خاص خاص دعائیں جو آپ نے کرنی ہوتی ہیں اور جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ قبول وہ ہی جائیں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پھر قبلہ رخ ہو جائیں چھتا نکتہ تحارت کا خیال رکھنا جب نے قیم کہتے ہیں وَقَانَا الَقْتَحَارَتِ کہ دعا کی قبولیت اور اس کے رد نہ ہونے کی چھتی اہم بات یہ ہے کہ انسان باوضو ہو ٹھیک ہے پیریٹس میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں نفاس کی حالت میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں دعا منا نہیں ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاک صاف ہو کر کرے تو وہ زیادہ افضل ہے اور قبولیت کے قریب ہے کیونکہ ہوتا کیا ہے ہماری دعاوں کی قبولیت میں گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں جب انسان بذو کرتا تو کیا ہوتا ہے گناہ جڑ جاتے ہیں اور جب دو رکت نماز بھی پڑھ لی جائے تو کیا ہوتا ہے اور گناہ جڑ جاتے ہیں تو پھر آپ دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دعا قبول ہو جاتے ہیں اس لیے جب خاص کوئی مشکل آ جائے کوئی تکلیف ہو خاص نفل پڑے بہتر ہے تحجد کے وقت پڑے ورنہ کسی بھی وقت پڑے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ساتھا نتہ اللہ تعالیٰ سے ہار اٹھا کے مانگنا کوئی پوچھے کر کے مانگ یا اللہ تو مجھے اتا کر چاہے جوڑ کے مانگے چاہے بڑا فاصلہ ہو دونوں طرح ہی ٹھیک ہے حدیث میں آتا ہے بے شک تمہارا رب حیادار اور سخی ہے وہ اس بات سے شرماتا ہے کہ بندہ دعا کے لیے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے اللہ تعالیٰ ہاتھوں کو خالی نہیں پیرتا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ الغنی ہے القریم ہے زمین و آتوان کا بادشاہ ہے تو اس کو تو کچھ بھی دینا مشکل نہیں تو جب وہ بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اس کو کہے اچھا کچھ نہیں جاؤ واپس وہ ڈال دیتا ہے اب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کے بارے میں ذرا سوچیں کہ جب کوئی آپ کے سامنے سوال لگتا ہے ہاتھ کھلاتا ہے آپ کسی مال میں گئے ہیں وہاں یا کسی ایسی جگہ پر وہ سڑکوں کے گنارے کڑے ہوتا ہے نہیں آمی لوگ تو دیکھ کے دل بڑا برا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کچھ دیا نہیں پتہ نہیں کتنے ضرورت مند ہوں گے تو ہم انسان ہوتے ہوئے ہمارے دلوں میں ایک رحم آ جاتا ہے مانگنے والے کے حق میں تو اللہ سبحانہ وتعالی وہ کیسے نہیں اپنے بندوں پر رحم کرے جو کہ بہت سی ماں سے بھی بڑھ کے پیار کرنے والا ہے دعا استسقام میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اتنے اونچے ہاتھ کڑے کیے تھے کہ آپ کو بنگلوں کی سفیدی نظر آنے لگ گئی یعنی اپنے سر سے بھی اونچے کر لیے تھے اپنے ہاتھ لہٰہ کچھ لوگ ایسے بس رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں کچھ لوگ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے کھول کے ہاتھ چاہے بیچ میں فاصلہ رکھیں یا نہ رکھیں اور خاص طور پر شدید حاجت کے وقت آپ بلند آواز سے پکاریں چیک چیک نہیں پکاریں بلند آواز پکاریں تنہائی میں روح کو پکاریں ہاتھ اونچے کر لیں لیکن اللہ تعالیٰ آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے آپ نے یہ مشکل آسان کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں آپ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں یعنی باستے دے دیکھیں ہاں کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے ہیں جیسے خطیب اگر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے تواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے چلتے جاتے ہیں سیدھے اسی طرح صحیح کے دوران بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو آپ ہاتھ نہیں اٹھاتے اور سنت سے ثابت بھی نہیں ہے آٹھوہ نکتہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی حمد و سنا سے دعا کی ابتدا کریں یعنی پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد کریں یہاں حمد کا بھی کارڈ ہے الحمدللہ جب یہ کارڈ آپ پڑھے تو جو دل میں آپ کے دعا ہے دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی یہ کارڈ آپ کے گھر میں ہونے چاہیں ہم دیکھیں کہ جب کسی کا بچہ پیدا ہوتا ہے کوئی ویڈنگ ہوتی ہے تو مہنگے سے مہنگے کارڈ خرید کر ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں چند دن اس کو کئی رکھتے ہیں ادھر تو ٹیبل وارہ پہ سجاتے ہیں اور اس کے بعد سب ٹریش میں چلے جاتے ہیں ایسے کارڈز اگر آپ کے گھر میں ہوں گے یہ دعاوں کے سٹال لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ ایک باسکٹ بنا لیں یہ کسی پولڈر میں رکھ لیں اور پھر جب آپ بیٹھیں تو کسی نماز کے بعد کسی وقت میں ایک اٹھا لیں کسی میں دوسرا اٹھا لیں کسی میں تیسرا اٹھا لیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سننے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا اس نے اللہ تعالی کی حمد و سنا نہیں کی تھی اور نہ درود پڑا تھا آپ نے فرمایا اس نے جلدی کی اور کسی دوسرے سے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی حمد و سنا بیان کریں پھر درود پڑھے اس لیے کھڑے ہوکے ہم پہلے کیا کرتے ہیں حمد و سنا بیان کرتے ہیں اور آخر میں اتحیات میں ہم دروشیف کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بھی اچھے اچھے خوبصورت الفاظ ہیں میں اس وقت کیونکہ ٹائم کم ہے تو میں اس وقت پڑھ کے سنانی سکتی لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کے خوبصورت الفاظ جو اس کارڈ میں آپ کو ملیں گے وہ بول کر دروشیف پڑھ کے آپ دعا کر سکتے ہیں پھر نماز کے آخر میں تسلیم سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا میں نے ابھی چھوٹے دن پہلے آپ کو تفصیل بتا دی ہے پھر رکوع اور سجود میں دعائیں قبول ہوتی ہیں سجدے میں دعا کریں اور اگر آپ کو کچھ نہیں آتا کوئی دعائیں نہیں آتے عربی کی تو آپ اللہم مغفر لی پڑھنا شروع اللہم مغفر لی زبی جس کا مطلب کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے کیونکہ جب گناہ معاف ہوں گے تو انشاءاللہ رکاوتیں دور ہو جائیں گی یہ ہم کہتے ہیں نا کہ رکاوت ہو گئی یا بندش ہو گئی ہے اس کے پیچھے کوئی گناہ ہے پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں یاد ہی نہیں آتا ہمارا کونسا گناہ ہے ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہے ہم اپنے نیکیوں کو یاد کرتے ہیں گناہوں کو یاد نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ نیکیوں کو بھی یاد رکھیں لیکن آپ گناہوں کو ضرور یاد کریں کہ کہیں میں نے کسی کے حق تو نہیں مارا کہیں کسی رشتہ دار کی اب تلپی تو نہیں کی کہیں کسی ضرورت مند کی میں نے تو ضرورت نہیں پھیر دی کسی ضرورت مند کا مزاگ تو نہیں اڑایا کبھی کبھی کسی پہ باتیں تو نہیں بنائی کبھی کسی بہن بھائی کو ضرورت ہوئی تو میں نے اران بند کر لی اور اس کی بدد نہیں کی یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے خیر روک دیتے ہیں تو ہم سے بھی روک بھی جاتے ہیں حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا لا تُو کی فیوکہ علیکی اپنے وہ جو تھے چھوٹ سے پوٹ لی تو اس کی رسی باندھ گیا نا رکھو بنا تمہارے اوپر بھی باندھ دیا جائے گا یعنی اس کو اپنے خزانے پہلے زمانے پرس نہیں ہوا کرتے تھے اور ڈیزائنر کے تو بلکل بھی نہیں تھے خواتین کپڑے کی تھیلیوں میں اپنے دینار دینا ہم رکھتی تھی تو اس کے اوپر سے پھر کیا کر دیئے تھے تھیلی کو اب بھی وہ بد وغیرہ دیتے ہیں تو چھوٹ چھوٹی پاک چیز میں بنا کے دے دے دیں تو اس کے اندر کہ اس کو باندھ کے نہ رکھو تو کھلا رکھو یعنی نکالتے رہو دیتے رہو کیونکہ دینے والے ہی باتیں تو اللہ سبحانہ وتعالی پسند کرتا ہے اس لئے صدقہ جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے پھر نوہ نکتہ یہ ہے حمد سنہ کے بعد دروشری پڑھنے سے دعا قبول ہوتی ہے اور پھر استغفار توبہ اور استغفار کر کے دعا قبول ہوتی ہے اور اس میں ہم یہ جو سید الاستغفار ہے جو صبح شام ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کہتے ہیں اللہ میں آپ کی نعمتوں کا بھی قرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا تو تو دیتا ہے اور میں تیری نافرمانی کرتا ہوں لہٰذا اس وقت پھر دعا قبول ہوتی اور پھر دعا کی قبولیت کے لئے حرام سے بچنا بہت ضروری ہے حرام کھانے پینے سے اور حرام اڑنے پہننے سے اور پھر اپنے لباس میں بھی محذب اسلامی لباس پہننا چاہیے خاص طور پر خواتین کے لئے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ڈھکنا پسند ہے جب ہم بازار کی طرف گھر میں ٹھیک ہے آپ جیسے بھی کپرے پہنتے لیکن اس میں بھی کچھ حدود کا خیال رکھنا چاہیے اور نماز پڑھتے وقت آپ کو بتا ہے کہ پورا لباس ساتھے رونا چاہیے بال بھی نہیں دیکھنے چاہیے کان بھی نہیں گردن بھی نہیں ٹکھنے بھی نہیں اب حوارے دیسی کپروں میں بھی آپ دیکھیں کہ پجامے کی وجہ سے ٹراؤزر کی وجہ سے جب خواتین اور جب رکو میں جاتے تو ٹکھنے ننگے ہو جاتے جب ٹکھنے ننگے ہو جاتے نماز باطل ہو جاتی یا تو آپ بڑی چادر لے کے کریں یا کوئی جراب پہنیں یا آپ شرٹ لمبی رکھیں نماز کا ایسا کپڑا بنائیں کہ آپ اوپر سے نیچے تک ڈھک جائیں ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی اگر نماز قبول نہیں ہوئی دعا کیسے قبول ہوگی تو اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چھوٹی نہیں بڑی ہیں ان کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کیونکہ ایک شخص پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرماتے ہیں کہ اس کی دعا کیسے قبول ہو کہ اس کی غذا بھی حرام کی اور اس کا لباس بھی حرام کرنی نہ کھانے میں وہ احتیاط کرتا بس حلال ہے حرام ہے کچھ بھی کھا لیتا ہے اور اسی طرح لباس کا بھی احتوام نہیں کرتا تو اس کا احتوام بھی ضروری ہے کیونکہ دعا کی قبولیت میں لباس کا اہم کردار ہے پھر اسی طرح دسوہ نکتہ ہے دعا میں تقرار ریپیٹیشن دعا بار بار دہرانا دہراتے جائیں پھر مانگیں پھر مانگیں پھر مانگیں ایک دن دوسرے دن تیسرے دن کبھی نہ کہیں بہت دقا پکارا ہے اب ماغہ نہیں جاتا بس تھکیں ہوں کبھی نہ تھکیں اور بار بار رب نہ کہیں اے ہمارے رب اے میرے رب اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارے اور پھر یہ کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میں تو مانگتا رہوں گا میں نے نہیں پیچھے ہٹنا آپ نے مجھے دینا ہی دینا ہے آپ نے مجھے وہ عطا کرنا ہے جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں اور آپ مجھ جیسے مسکیل انسان کو خالی ہاتھ لوٹا دیں گے میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا آپ دیکھیں کہ بندوں کے سامنے بھی جب ہم حالانکہ بندے سنجی ہوتے اللہ تعالیٰ تو سقی کریم ہے تو بندوں سے بھی جب ہم سب بخیل سے بخیل بندے کے آگے بھی تقرار کریں نا تو وہ پھر مان ہی جاتا ہے کسی طرح بازگتہ ایسا ہوتا نا کہ کوئی شخص پہلی دفعہ آپ سے مانگتا تھا آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دینا یہ تو بس habitual ہے اچھا پھر دوسری دفعہ کسی اور طریقے سے اپنے بچوں کوئی دے چوتی طرح کسی اور طریقے سے پھر آپ سے جاؤ سر سے اتروں لے جاؤ چلو یعنی کہ نہیں آپ کو ارادہ ہوتا ہے بالکل نہیں دینا اور پھر آپ دے چکتے پھر آپ سچے اچھا نکلوائی لیا اسے تو اس کے اسرار کی وجہ سے اگر وہ صرف ایک طرح کہتا دے دیں اور آپ نہیں دیتے تو کام دیا جاتا اس اللہ کی شان تو بہت بلند ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ سے آپ تقرار کے ساتھ مانگیں آجزی اور بے بسی کے ساتھ گیاروہ نکتہ کیا ہے محبت پر مبنی الفاظ سے مانگیں تو شامت کریں اللہ آپ قریب ہیں آپ حقیم ہیں آپ قدیر ہیں آپ قادر ہیں آپ مقدر ہیں پیارے پیارے نام لے کے اور پھر آپ دیکھیں حضرت زکریہ نے کیا کہا تھا ربی انی وہنالعزم منی وشتہلہ رأس شعیبا ولمکم بی دعائی کا ربی شقیع اللہ میرا سر بڑا پہ سے بڑا کھٹا سارے بار سوزاد ہو گئے اور میری بیوی بانچ ہے میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں لیکن میں تو اس سے دعا مانگے کبھی نامراد نہیں ہوا مانگتا رہوں گا آپ دینے والے ہیں تو کتنی خوبصورت الفاظ میں انہوں نے اپنی حالت کا ذکر کیا ایوب علیہ السلام نے بیماری میں کیا کیا انی وستنیت دورو انتہ ارحم الرحی یہ پیار کے کلمات اللہ مجھے بہت تکلیف پہنچ گئی ہے بیمار ہو گیا ہوں اور آپ تو ارحم الرحی تو یہ اس کو تملک کہتے ہیں عربی زبان میں پھر امیاء کی دعاوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو بہترین نمونہ ملے گا تو جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کیا مانگنا ہے کیوں مانگنا ہے مقصد کیا ہے اور عاجزی اور زاری سے مانگنا ہے بہترین الفاظ میں اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا ہے چاہے اللہ آپ کے دل کی باتیں جانتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا آپ زبان سے کیا نکانتے ہیں آپ کن الفاظ میں مانگتے ہیں حضرت مریم کی والدہ نے کن الفاظ سے دعا مانگی تھی کہ رب میں نے آپ کے نظر کر دیا جو بھی میرے پیٹ میں کہ آزاد ہوگا آپ اس سے قبول کر لیں کیونکہ آپ تو دعائیں قبول کرنے والے ہیں آپ تو جاننے والے ہیں پھر اسی طرح باروہ نکتہ یہ ہے کہ امید اور خوف کے ساتھ مانگنا انبیاء ایسے ہی پکارتے تھے کہ دل میں ڈر بھی ہو اللہ کا کہ کہیں دعا رہنہ ہو جائے کوئی میرے سے غلطی ایسی نہ ہو کہ میری دعا قبول نہ ہو اور اس کے ساتھ امید بھی رکھے گئے کہ نہیں اللہ تو سنتا ہے وہ قبول کرے گا تیروا نکتہ اللہ سے اس کے ناموں صفات اور وحدانیت کے ساتھ دعا کرنا اللہ کی توحید بیان کر کے دعا کرنا قرآن مجید میں آتا اللہ کے اچھے چھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو لہٰذا اللہ کے تمام نام پرفیکٹ اور ایکسیلنٹ ہیں لہٰذا اللہ کے نام کیسے یا رحمان یا رحیم تقرار کریں یا اللہ یا رحمان یا غبان یا غفور اغفرلی یا رحمان ارحمدی یا حقیم یا علیم علمدی فہمدی یا رضا کرزکنی یا شاقی عشفنی یعنی اللہ کے مخصوص ناموں کے ساتھ اللہ کو پکاریں ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ دعا کرنا ہے اور وہ دعا کی تھی اللہم انی اسئل انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد السمد الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُبُونَ احَد تا فرمایا اس نے اللہ تعالی سے ان ناموں کے ساتھ سوال کیا ہے کہ جب اس سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے جب مانگا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے لہذا اللہ تعالی کے ناموں کے ساتھ دعا کریں اور یہ دعا خاص طور پر چودما نکتہ دعا کے ساتھ صدقہ صدقے کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے یعنی دعا کر لی آپ نے جا کے صدقہ کریں کوئی نیکی کریں کسی کی قدمت کریں کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں اسی کی کوئی ضرورت پوری کریں کیونکہ صدقہ اللہ کے غزم کو بجھاتا ہے اور ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے ہمارے ہر جوڑ پہ ہر روز صدقہ واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے جو بھی نیکی ہم کرتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں سب کچھ بھی صدقہ ہوتا رہتا ہے لیکن ان سب کے بدلے میں اگر دو رکعت نماز اشراف یا چاش پڑھ لیں تو ساری اڈیوں کا صدقہ ہو جائے گا تو صدقہ رب کے غزم کو بجھاتا ہے بری موت سے بچاتا ہے یعنی جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دور ہوگی تو کیا ہوگا دعا قبول ہوگی اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کے ساتھ اسم آزم جس کو کہتے ہیں اس کے بارے بھی مختلف اقوال ہیں اللہ کا نام جو ذاتی نام ہے یا اللہ اللہ یہ سب سے بڑا نام ہے باقی سب اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لہٰذا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ اس طرح بھی پکا سکتے ہیں یا حیو یا قیوم اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دعائیں کی تھی بدر کے مقام پر تو چونکہ ہمارا وقت ختم ہونے لگا لہذا تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حوض ولا قوت